اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ آج میں سب سے پہلے آپ کو ایک ہینڈ پرنٹ دکھاؤں گا اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہ ہینڈ پرنٹ کس قسم کی ایسی شخصیت ہے جن کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد فوراں بندہ جائجمنٹ پاس کر جاتا ہے کہ یہ کسی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا ہی ہے آپ نے یہ ہاتھ دیکھ لیا اور اپنے ذہن میں نشانیاں رکھئے گا کہ وہ کون کون سی نشانیاں آپ کے ذہن میں آئیں گی تو یہ ہاتھ پنجاب کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس جناب امجد جویس سلیمی صاحب کا ہے اور آج ہم نے جائزہ لینا ہے کہ وہ ہاتھ پر کون کون سی علامات ہے جس کی بنیاد پر انسپیکٹر جنرل آف پولیس بنتے ہیں کیوں جو ایک عام عہدے پر فائز آدمی ہے وہ عام عہدے پر فائز کیوں نہیں رہتا سب سے پہلے آپ کا ہینڈ پرنٹ حاضر ہے اور دیکھئے آپ نے دیکھ لیا اب آپ نے اس ہاتھ پر سب سے پہلے اس کی کلاسیفکیشن کرنی ہے تو یہ ہاتھ بنیادی طور پر تمام علامات کو مدد نظر رکھتے ہوئے نیو لازاف پامسٹی وائز صادق ملک پامسٹ میں جب اس کی کلاس بندی کی جاتی ہے تو یہ آفیسر کلاس کا ہاتھ ہے اس پر ایک سے زیادہ غیر معمولی علامات پائے جاتی ہیں جس کا ون بے ون جا کر آگے میں ذکر کروں گا اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی سب کٹیگری کیا ہونے چاہیے اس ہاتھ کی جب بہت ساری ایک سے زیادہ غیر معمولی علامات پائے جائیں تو اس کی سب کٹیگری جو ہے نا وہ ضروری نہیں جو بائے برت کٹیگری ہے اس کٹیگری کے مقابلے میں نیچے ہی آئے وہ اوپر بھی جا سکتی ہے تو یہ میں ہاتھ آپ کو دکھا رہا ہوں جس کی سب کٹیگری جو ہے وہ کلاس فائیو آئی مین کے ایڈمیسٹریشن کلاس میں چلا جائے گی اگلا نقشہ دیکھئے گا آپ نے یہ ہاتھ دیکھا اچھا اس سے پہلے جو میں نے دو پولیس افسروں کے ہاتھ دکھائے تھے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ پر یہ مانٹ اف مارس پوزیٹیو نمائع ہے اور اوبھار پانچ ہیں لیکن پانچ اوبھار جو ہیں یہ پنچ یوگ کی علامت تصور نہیں کیے جائیں گے مارس نیگٹیو یا پوزیٹیو کو شامل کر کے اس کو یوگ میں شمار نہیں کیا جاتا تو آپ کے ہاتھ پر پانچ اوبھار نمائع ہیں لیکن دونوں پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہیں یہ نمائع نہیں لہٰذا ایک بات تہہ شدہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر جو پانچ اوبھار ہیں یہ پنچ یوگ کی علامت ہیں مانٹ اف جوپیٹر سیٹن اپالو مرکری اور وینس اور جس ہاتھ پر بھی ہوں وہ شخص بڑی بڑی آرگنائزیشن کو رن کرتا ہے اور زمانہ اکدیم کی راجہ مہراجہ ہوتے ہیں اور یہاں میں نے آج آپ کے ساتھ ایک لفظ مقدر کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا آپ کے ہاتھ پر دوسری علامت جو ہے نا یہ مانٹ اف جوپیٹر پر پائی جاتی ہے ایک مربع کا نشان بنا ہے اور اس کے بعد ایک مانٹ اف جوپیٹر سے لکیر نکل کر اوپر والے حصے کو جاتی ہے اور برین لائن کو ٹچ نہیں کرتی برین لائن سے انڈیپینڈنٹ ہے یہ مانٹ اف جوپیٹر پر انڈیپینڈنٹ پائی جانے والا کوئی بھی نشان جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی نشانات میں شامل کیا جاتا ہے جبکہ برین لائن اور لائف لائن سے نکل کر آنے والی لکیریں جو ہیں وہ غیر معمولی تو ہوں گی لیکن انتہائی غیر معمولی نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد ایک ہلکا سا ہاف گول بناتا ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈیڑھ مربع کا نشان ہے اور نیولاز آف پامسٹی باہ سادک ملک پامسٹ میں پڑے جانے والی انتہائی غیر معمولی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی موجود ہے جس کو انتہائی زبردست قسم کی اہمیت حاصل ہے اور اب دیکھتے ہیں اگلا ہینڈ پرنٹ آپ نے اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھا اب اگلے ہینڈ پرنٹ پر بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ دل دماغ کی ایک ہی لکیر پائی جاتی ہے اور اوپر ہلکی سی دل کے اہاتے میں بھی ایک چھوٹی سی لکیر موجود ہے اسے بھی دل کی لکیر کہیں گے لیکن پرومننٹ جو ہے وہ دل دماغ کی ایک لکیر ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں فن دشناسی کے شائقین کو بتاتا چلوں کہ نیولاز آف پامسٹی باہ سادک ملک پامسٹ میں جتنا بھی کام کیا گیا ہے وہ علامات پر کیا گیا ہے ہاتھوں کی نئی ساخ دریافت کی گئی ہے بتیس راجہ یوگ دریافت کیے گئے ہیں ہاتھوں میں پائی جانے والی انرجیز کے سیکٹرز کو جانچا پڑتالا گیا ہے پھر اس کے بعد نمائشی خط پر کام کیا گیا ہے ہاتھ کی لکیروں پر بلکل کام نہیں کیا گیا لہٰذا ہم لکیروں کو اسی حوالے سے جو آج سے تین سو سال پہلے قوانین بن چکے اسی کی روشنی میں ایز اٹس پڑیں گے لیکن چھوٹی موٹی جہاں ترمیم کرنا بنتی ہے وہ ترمیم کریں گے اور اس لکیر کے بارے میں چھوٹی سی ترمیم جب میں لکیروں کے بارے میں گزارشات پیش کروں گا تو بتاؤں گا لیکن اس ہاتھ پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ دل دماغ کے لکیر کا ایک سلوگن آپ نے کبھی نہیں بھولنا آپ جس شخص کی دشمنی سے ڈرتے ہو اس سے کبھی دوستی نہیں کرنے اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس شخص کی میں دشمنی پر بھی پورا اتر آؤں گا اور طریقے کار ڈھونڈ لوں گا تو پھر دوستی کر لو ادروائز دل دماغ کی ایک لکیر والوں کا یہ سلوگن کبھی نہیں بھولنا آگے چلتے ہیں اور اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا اس ہینڈ پرنٹ پر مقدر کی لکیر کو واضح کیا گیا ہے اور دو سفید پینسل سے نشان لگا کر دکھایا گیا ہے اس سے پہلے میں نے دولت کی لکیر میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جب یہ بالکل اس جگہ پہ آئے جسے مانٹ آف سیٹن کہتے ہیں اور جہاں جہاں سیٹن کے نیچے آئے یہ مقدر سے دولت کی لکیر ہے اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ زمانہ قدیم کے دشناس ہم پامیسٹ اور اس سے متعلق جاننے والے کے ذہن میں ایک بات فٹ بیٹ گئی ہے کہ جو مقدر ہے نا یہ صرف اور صرف مقدر کی لکیر سے پڑا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے نیو لاز آف پامیسٹری بائے صادق ملک پامیسٹ میں جو بتیس راجہ یک تلاش کیے گئے یہ سارے کے سارے مقدر ہیں آئی مین کے ہاتھ پر جس طرح سے آپ جناب ایک مرتبہ پھر ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا مقدر کی لکیر دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس مقدر کی لکیر کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو کبھی بھی امجد جوید سلیمی صاحب کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس مت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر ہے وہ ان کی اکھاڑ بچھاڑ کا پتہ دینے کا ذریعہ ہے اور ہر ہاتھ پر یہ نشیب و فراز کا پتہ دیتی ہے اگر نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ دوسری علامات اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے آپ جب مقدر کی لکیر کے بارے میں ہٹ کر دیکھتے ہیں تو یہ مقدر کی لکیر ہی مقدری کی لکیر نہیں ہوتی بلکہ ایک سو ایک غیر معمولی علامات بھی مقدر ہیں مثال کے طور پر اگر پانچ غیر معمولی خط پائے جائیں تو ایسے لوگ بڑے بڑے عوضہ امتیاز پر فائز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے انسان کا پیدا ہونا مارنا اور زندگی گزارنا مقدر ہے اسی طرح سے ہاتھ پر ہر وہ علامات جو انتہائی غیر معمولی اور نیگٹیو ہیں وہ بھی برے مقدر کو ظاہر کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر معمولی علامت کا نہ ہونا برے مقدر کی علامت ہے تو لفظ مقدر استعمال کیا اب بہت سارے لوگ صرف مقدر کی لکیر کو ہی مقدر پڑھتے ہیں تو آج یہ واضح کر دیا اور آپ میرا خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مقدر کی لکیر ہاتھ پر صرف اور صرف انسان کی زندگی میں آنے والے اپن ڈاؤن کا پتہ دیتی ہے اگر یہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلی جائے تو پھر بھی وہ اپ اینڈ ڈاؤن کے علاوہ اس کی شکل شیف چینج ہو جاتی ہے مثال کے طور پر یہ مانٹ آف جوپیٹر پر چلی جائے تو یہ انتہائی ایک سو ایک غیر معمولی علامت میں سے ایک علامت بن جاتی ہے جو اوڈا اختیار کے حوالے سے بڑی بڑی ارگنائزیشن کو رن کرنے کے علاوہ بڑے بڑے اوڈا امتیاز پر فائز ہونے کی بھی علامت بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں لفظ دولت نہیں ہوتا جب یہ شیٹن پر چلی جائے تو اس کو دولت کے گھر میں چلی گئی دولت کی لکیر بن جاتی ہے تو مقدر کی لکیر کے حوالے سے یہ جو ایک کنفیون پائی جاتی تھی آج دور کر دی اگر ہاتھ پر نہ بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انسان راجہ مہراجہ بھی ہو سکتا ہے اور دولت مند بھی ہو سکتا ہے سادق محمود ملک کو اجازت اللہ حافظ